ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دین امور کی اظہار میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو مومن نہ دتعان کرنے والا ہوتا ہے نہ لعانت کرنے والا اور نہ فہش بکنے والا زبان دراز جب کسی کی عیب گری کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کی اظہار سے تجھ کو تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی کچھ عیوب ہیں حیاء ایمان کے علامت ہیں اور ایمان جنت کا ذریعہ ہے اور بے حیاء یہ گندگی ہیں اور گندگی دوزک کا مجیب ہے حیاء سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہیں حیاء اور ایمان دونوں باہم ملے ہوئے ہیں جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرمائے میں قیامت کے روز تین آدمیوں کا مخالف ہوگا اول اس شخص کا جو میرے نام پر اہت کر کے دعا کرے دعا ہم اس شخص کا جو آزاد شخص کو فورق کر کے اس کا روپیہ کھائے سوہم اس شخص کا جو مزدور سے پورا کام لے اور اس کی عجرت نہ دے جو شخص تلاش علم میں نکلا وہ اپنی واپسی تک وہ یا اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتا رہا ایک عالم شخص شیطان پر ہزار عابد سے سخت پر ہیں اور عالم کو عابد پر ایسی فضلت ہیں جیسے چودوی رات کے چاند کو تمام ستاروں پر عالم وارث الانبیاء ہیں اور انبیاء کی میراس نہ دنیا تھی نہ دیرہم بلکہ ان کی میراس علم تھا پس جس نے وہ حاصل کیا اس نے بہت حاصل کیا عالم کی فضلت عابد پر ویسی ہیں جیسے میری فضلت امت پر سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے جھوٹی بات اس طریقے سے بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سنجھیں آدمی کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی ہیں کہ جو کچھ کسی سے سنیں اسے بے تحقیق دوسرے کے آگے بیان کر دیں موسیقی